ہستی کا نام ماں ہے رازے کے حقیقی وہ ذات ہے ذریعہ رزق اللہ نے ماں کو بنایا ہے بہت مشغول میں مولا امین فرماتے ہیں یا رازق طفل الصغیر اے چھوٹے بچے کو رزق دینے والی ذات چھوٹے بچے کا بھی رازق وہ ہے ذریعہ رزق اللہ نے ماں کو بنایا ہے رحیم و کریم وہ ذات ہے ذریعہ رحم و کرم اللہ نے ماں کو بنایا ہے ایک عظیم اسکالر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اللہ یہ چاہتا تھا اپنی مفلوق سے ڈریک محبت کرے ڈریک پیار کرے لیکن وہ ذات جسم جسمانیات سے پاک ہے وہ ذہری شکل و صورت میں آکے اپنی مفلوق سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا لہٰذا اللہ نے ماں کو اپنی محبت کا صفیر بنا کے بھیجا یہ جو ماں بچے سے پیار کرتی ہے یہ عورت کا پیار نہیں ہے یہ خالق ہے جو ماں کے وسیلے سے تم سے پیار کر رہا ہے تمہیں عرضی کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام جس کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے لانے والے رسول رحمت اللہ العالمین ہے اور اگر ماننے والے بم بلاس کرنے لگے تو مجھے بتائیں وہ کس رسول رحمت کی دمہندگی کرتے ہیں اور وہ بھی جہاد کے نام پر جو ایک مقدس ترین فریضہ ہے اسلام کا اور وہ جہاد کے نام پر لوگوں کے بچے یتیم کرتے پھرے میرے کے بلا جہاد ایک اسلامی عبادت کا نام ہے جہاں سے بات چک کر جس طرح دیگر عبادات اپنی شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہیں تو جہاد کی بھی چند شرائط ہیں جب تک وہ پوری نہ ہوں جہاد فرض ہی نہیں ہوتا ہے جہاد کی پہلی اور گنیاتی شرط یہ ہے یہ موضوع میں اس کی لے رہا ہوں کہ آج دنیا میں مسلمان جہاد کا نعرہ تو مدائے ہوئے ہیں لیکن ظلم یہ ہے کہ خود مجاہدوں کو پتا نہیں کہ جہاد کہتے کسے آج میں اپنی کم علیب اور کم بزاتی کے مطابق قرآن و تعلیمات اہلِ بیت کے روشنی میں اپنی ملت کے بچوں اور نوجوانوں کو بتانا چاہوں گا میرے بزرگ کوئی سے بہتر جانتے ہیں کہ اسلام میں جہاد کسے کہتے ہیں میرے کمنا میں نے اردتیا کہ جہاد ایک اسلامی عبادت ہے جس طرح سے نماز و نوزہ و حج و شکات اسلامی عبادت ہے جس طرح دیگر عبادت اپنی شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہیں تو جہاد کی بھی چند شرائط ہیں جنوی سے پہلی شرط یہ ہے کہ جہاد کا خاص وقت موئیر ہوتا ہے جس طرح دیگر عبادت کے بھی اوقات موئیر ہیں نماز فجر کا پراپر ایک وقت ہے نماز فجر تلوے صبح صادق سے لے کر تلوے افتاد تک کا درمیانی پیڑیو ہے یہ نماز فجر کا بھی گئنے اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز فجر کہلائیں اگر کوئی صاحب کہیں کہ رات کو ساری رات تو عبادت میں گزارنا ہے بارہ ایک بن جائے گا وہ سلسل اشروں کے اشرے ہیں تو میں کیا ہی بہتا رہے کہ رات کو ایک بجے نماز فجر پڑھ کے سو جاؤ تو وہ آپ کی نماز فجر نہیں کہلائیں رمضان کے روزے مہم بارہ کے رمضان ہی میں فرض ہوتے ہیں اگر کوئی صاحب کہیں کہ آئندہ رمضان جو ہی گرمیوں میں آ رہا ہے تو لہذا میں رمضان کے روزے ابھی دسمبر میں نومبر دسمبر میں رکھ رہوں تو وہ بھوک کی سوزت کہلائے گی رمضان کے روزے نہیں کہلائیں حج عبادت ہے حج کا بھی خاص سیزن ہے حج کا بھی خاص پیڈیٹ ہے حج ذلح جاہی میں فرض ہوتا ہے حج کا بھی خاص پیڈیٹ ہے